اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس نے عرص کی کہ اے اللہ میرا فلان دوست مجھ کو تیرے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیتا نیکی کی ترغیب دلاتا تھا برائیوں سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ سے ضرور ملے گا میرے مولا اب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کرنا حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے اور اس کے ساتھ اسی طرح راضی ہونا جس طرح تو اب مجھ پر ہوا ہے آخر جب دوسرا مرتا ہے تو دونوں ملتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو چنانچہ دونوں آپس میں اچھے مساحب اور بھائی کی حیثیت میں تعریف کرتے ہیں روایت کے اس حصے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اچھی صحبتوں اور اچھی سنگتوں کا برزخ میں بھی فائدہ ہوتا ہے یہاں پر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے اچھے عمال کرو گے ایمان والے ہوگے اور اچھے عمل کرو گے اچھی صحبتوں میں رہو گے ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین و ترغیب کرو گے برائیوں سے روکو گے تو انشاءاللہ تعالی برزخ میں جو پہن جائیں گے وہ پیچھے رہنے والوں کے حق میں دعا کریں گے اور اسی طرح تو کافروں کا ذکر بھی اس روایت میں آتا ہے جو کافر جو دوست ہیں تو اب ہوا کیا کہ کافر دوستوں میں سے جب کوئی مرتا ہے اور اس کو جہنم کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے تو وہ اپنے اس کافر دوست کے بارے میں جو پیچھے زندہ رہ گیا کہتا ہے کہ اللہ وہ جو پیچھے زندہ رہ گیا ہے وہ مجھے تیری اور تیرے رسولوں کی نافرمانی کرنے اور برائی کی ترغیب دیتا تھا مجھے بھلائی سے روکتا تھا کہتا تھا خدا سے کبھی نہیں ملنا مولا اس کو میرے بعد ہدایت نہ دینا حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ کر ملے تو اس پر بھی اسی طرح نراز رہنا جس طرح تو مجھ سے ہے تو جب وہ دوسرا شخص جو پیچھے رہ گیا مرتا ہے تو دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو برا ساتھی اور برا بھائی بیان کرتا وہاں تو کیسے گٹ جوڑ کے بیٹھے تھے نا دنیا میں بڑے تھٹے بازیاں کرتے تھے لیکن جب موت کا جھٹکا پڑا تو جس کو پڑا اس کی آنکھیں کھل گئیں اس نے کہا یہ میں نے کیا کیا تو پیچھے جو رہ گیا وہ اس کے حق میں بددعا کرتا اللہ ایسی صوبتوں اور سنگتوں سے بچائے برے دوستوں سے بچائے اسی طرح ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا ہوں آج کے درس کی آخری روایت امام ابو نعیم نے لیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص شام والوں میں شہید ہو گیا تو ہر جمعہ کی رات کو خواب میں اپنے باپ کے پاس آتا یاد رکھیں جمعہ کی رات کیا ہوتی ہے کہ آج آپ نے تھرسٹے کا دن گزارا اگلے دن فرائیڈے کا دن ہے تو تھرسٹے اور فرائیڈے کی درمیان میں جو رات آتی ہے اسے جمعہ کی رات کہتے ہیں تو جمعہ کی رات کو وہ ہر شخص ہر جمعہ کی رات کو وہ اپنے باپ کے خواب میں آتا اور آ کے بات چیت کرتا مگر ایک جمعہ کی رات کو وہ نہیں آیا پھر اگلے جمعہ کی رات کو آیا تو باپ نے اس سے کہا کہ بھئی تم نے ایک ہفتے کا ناغا کیوں کیا میں تو تمہارے انتظار کرتا رہا تو اس نے بتایا کہ تمام شہداء کو حکم تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کرے جو اس وقت فوت ہوئے تھے تو پھر اس کے باپ نے جب بتا کیا تو بات یوں ہی تھی کہ جمعہ اور جمعہ رات اور جمعہ کے درمیانی شب کو ان کا جو ہے جنازہ جو ہے اس کے لیے احتمام کرنا شروع کر دیا گیا تھا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں برزخ کے جو لوگ ہیں انہیں بعض دنیا کے معاملات پر متلا بھی کیا جاتا ہے اور اولاد کے عامال رشتہ داروں کے عامال بھی ان پر پیش ہوتے ہیں اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں آپ کو درود دے چکا ہوں ساتھ ساتھ جب کوئی روح یہاں سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر موجود ارواز سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ روح ان سے اس روح سے جو ابھی ابھی آئی ہے ان کا حال احوال پوچھتی ہے جو پیچھے رہ گئے جن کو وہ اپنی زندگی میں دیکھتے آئے تھے اور وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے تو اب وہ روح بتانا شروع کرتی ہے فلاں کا یہ حال ہے فلاں کا یہ حال ہے فلاں اس کیفیت میں فلاں اس کیفیت میں اور بعض کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہم سے پہلے انتقال کر گئے تو پھر وہ جو روحیں آسمانوں میں ہوتی ہیں وہ پوچھتی ہے کہ بھئی وہ اگر تم سے پہلے انتقال کر گئے تو یہاں تو نہیں آئے اصولاً تو آنا چاہیے تھا پھر وہ خود ہی بول اٹھتی ہے کہ شاید ان کے عامال ایسے تھے کہ انہیں آسمانوں میں انٹری نہیں ملی انہیں وہیں سے لوٹا دیا گیا وہ اب کسی آزمائش میں مبتلا ہیں کسی پنشمنٹ میں کسی آزاب میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کے لئے بے طریقہ بارال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو عالم برزخ سیریز میں دے چکا ہوں اسی طرح برزخ کی زندگی یہ ایک اور سیریز ہے یہ دو الگ الگ پلیلسٹس ہیں پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ الگ پلیلسٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ بیدا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلم مبارک علی سییدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri